پاکستان کرکٹ ٹیم اپنے دورہ سری لنکا کا شاندار آغاز کرنے میں کامیاب رہی ہے شاہین افریدی اور حسن علی نے آج تباہی مچائی اور اس کے علاوہ شان وسود کا بیٹ بھی خوب چلا اس کے اوپر بات کریں گے آج پاکستان کے پلینز کی کارکردگی کیسی رہی دو روزہ پریکٹس میج جس میں پاکستان ٹیم کا پرڑا واضح طور پر بھاری ہے اس کے علاوہ بات کریں گے افغانستان کی جو کہ کلینٹ سویپ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی ایک تاریخ رکم کرنے جا رہی تھی افغانستان کی ٹیم لیکن بنگلہ دیش نے اس تاریخی جو شکست تھی اس کو ٹال دیا ہے اور خود کو لگاتار دسویں سال میں بھی ہوم سریز پر کلینٹ سویپ کی خفت سے محفوظ رکھا اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کے دورہ سری لنکا کے حوالے سے جس کے لیے پاکستان اور سری لنکا کی پریزیڈنٹ جو الیون ہے اس کے درمیان آج میچ شروع ہوا دو روزہ پریکٹس میچ ہے جس میں سری لنکا ٹیم نے پہلے بیڈنگ کی لیکن صرف ان کے دو ہی کھلاری اپنا انفرادی سکور بیس رنگ سے اوپر لے جانے میں کامیاب رہ جس کی وجہ پاکستان کے بولرز کی شاندار کار کر دی تھی ان کے اوپننگ بلے باز اوشادہ فرناڈو نے شاندار سنچری سکور کی ایک سو تیرہ رنز بنایا جبکہ کپتان جو انتے صرف اور صرف کس رنز بنا سکے کمیندو منڈس اس کے علاوہ ان کا کوئی بھی تیسرا بلے باز بیس رنز کی حد بھی پار نہ کر سکا اس میں پاکستان کے بولرز خاص طور پر حسن علی اور شاہین شاہ افریدی کا نمائی کردار تھا اگر ہم شاہین شاہ افریدی کی بات کریں تو ان کی کم از کم ایک سال کے بعد جسٹ فارمیٹ میں یا طویل فارمیٹ کے میچز میں واپسی ہوئی ہے پہلا ان کا ریڈ بال میچ تھا آخری بار وہ دورہ سری لنکہ ہی میں ریڈ بال کا کوئی میچ کھیلے تھے پاکستان کے لیے اور اس میچ میں اب تک وہ بارہ آور کرائے کرانے میں کامیاب رہے ہیں ان کی فٹنس بھی اچھی رہی ہے تین آورز میڈن پینکے سنتیس رنڈ دے کر تین وٹیں حاصل کی جبکہ اس کے مقابلے میں حسن علی نے اس سے بھی بہتر کارکردگی کا مظہرہ کیا صرف سات اشار یا تین آورز میں ایک میڈن پینکتے ہوئے بائیس رنڈز دے کر تین وٹیں حاصل کی اس کے علاوہ عبرار احمد نے بھی دو وٹیں حاصل کی اور عامر جمال بھی دو وٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے البتہ نومان علی جو کہ پاکستان کے تیسٹے ٹاپ وکٹیں کر رہے ہیں حالی عرصے میں یعنی کہ دو ہزار بائی سے اب تک وہ اس میچ میں اب تک کوئی وکٹ حاصل نہیں کر سکے ہیں اور پاکستان کے بولرز کی شاندار بولنگ کارکردگی کے وجہ سے سری لنکا کی جو پریزیڈنٹ الیون ہے صرف ایک سو چھانوے رنڈز منا کر آل آؤٹ ہو گئی ہے اس کے مقابلے میں پاکستان کے بلے بازو نے شاندار کھیل کا مظہرہ کیا خاص اور پریشان مصود میں اگر اپننگ بلے بازو کی بات کریں تو یہ وہی ٹیم کھلائی جا رہی ہے جس نے پاکستان کی غالباً پہلے ٹیسٹ میچ میں نومیندگی کرنی ہے عبداللہ شفیق اور امام الحق اوپننگ کرنے کے لیے ہے عبداللہ شفیق نے پچیس رنڈ بنائے اور اس کے علاوہ چھتیس رنڈ بنانے میں کامیاب رہے امام الحق لیکن اصل کارکردگی دکھائی شان مصود نے جن کے اوپر تنقید کی جاتی ہے اور گدشتہ دور میں جب انہیں زبردستی پاکستان ٹیم کا ونڈے ٹیم کا نیاب کپتان بنانے یا ٹیسٹ فارمیٹ کا کپتان بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی تو ان کی اپنی جو انفرادی کارکردگی ہے وہ بھی بری طرح خراب ہوئی تھی لیکن اب نئے سیٹ اپ میں آتا ہی ان کا بیٹ چل پڑا ہے اور آج وہ سٹھ سٹھ گندو پر شاندار بیٹنگ کی نو چوکے اور ٹین چھکو سمیت ایک سو تائیس سے زیادہ سٹرائک ریٹ سے 83 رنز بنانے میں کامیاب رہے جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کتنا پور اعتماد انداز میں بیٹنگ کی حالانکہ ٹیسٹ فارمیٹ میں ایک سو تائیس کا سٹرائک ریٹ عموما نہیں ہوتا ہے لیکن شاندار بیٹنگ کی بلا خوف کے لئے اور اس کی وجہ سے پاکستان ٹیم دن کے اختتام پر تین وکٹوں کے نقصان پر ایک سو ساٹھ رن بنانے میں کامیاب رہی صرف چھتیس رنز پیچھے ہے اور پاکستان کی اب شکست کا امکان نہیں ہے اس کے علاوہ باور آزم چودہ رن بنا کر کریس پر موجود ہیں جبکہ ابھی کھاتا نہیں کھول سکے سعود شکریل لیکن وہ بھی کریس پر موجود ہیں تو یہ پاکستان کے دورہ سری لنکا میں ہونے والے پہلے پریکٹس میج کے پہلے دن کا احوال اور پاکستان کے لیے یہ سریز اس لیے زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ پاکستان کی دوہزار چھے کے بعد سری لنکا سرزمین پر کھیلی جانے والی ٹیس سریز میں جو کارکردگی ہے وہ زیادہ بہتر نہیں رہی ہے اور اس ترسے میں پاکستان نے وہاں پر مجموعی طور پر پانچ ٹیس سریز کھیلی ہیں اور صرف ایک میں کامیہ بھی حاصل کی ہے دوہزار پندرہ میں جبکہ دوہزار بائیس میں جب پاکستان ٹیم بابا رازم کی قیادت میں وہاں گئی تھی تو سریز ایک ایک سے برابر کی تھی جیت نہیں سکی تھی تو آورائل دکھا جائے تو پاکستان کا جو ریکارڈ ہے موجودہ وقت میں سری لنکا کے خلاف وہ زیادہ بہتر نہیں ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے آئندہ آنے والی ویڈیوز میں کہ پاکستان کے لیے سری لنکا ٹیم کتنی زیادہ مشکل عریف ثابت ہوگی جس نے ہا لیا کہ جو سریز کھیلی ہیں ہومپ کریشنٹ میں بڑی ٹیموں کے خلاف ان میں ان کی کارکردگی کیسی نہیں ہے تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے لیکن فیلعالم اس بات کو یہی پر ختم کرتے ہیں کہ پہلے پریکٹس جو میچ ہے اس کا پہلا دن ہے پوری طرح پاکستان کے نام رہا شاہین شاہ آفریدی جس کے حوالے سے کچھ کسی اتک تحفظات تھے وہ بھی دور ہوئے ہیں فٹنس حاصل کرنے کے بعد وہ اچھی بولنگ کر آ رہے ہیں ریڈ بال کے ساتھ بھی حسن علی کا بھی آج شاندار سپل رہا ان کی بھی پاکستان ٹیم کے لیے جو کارکردگی ہے اس کے اوپر سوال ہے نشان ہے کیونکہ اب اس کارکردگی کے بعد شاہد انہیں پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے ڈراپ کرنا مشکل ہو جائے گا اس کے علاوہ شان مسود نے بھی آج شاندار بیٹنگ کی ہے اور اب کسی حد تک اس بات کا امکان ہے کہ محمد حریرہ کو پہلا ٹیسٹ میچ نہیں کھلایا جائے گا شان مسود ہی کھیلیں گے اس کے حوالے سے گذشتہ روز میں نے جو پلنگ لیون بتا ہی تھی اب لگ بھگ اسی کے کھیلنے کا امکان ہے البتہ اس میں اب حسن علی کے شامل ہونے کا امکان بھی بڑھ گیا ہے اور اس کے علاوہ اب بات کرتے ہیں آخر میں افغانستان اور بگلہ دیش کے درمیان سریز کے حوالے سے جس میں افغانستان کے پاس ایک نئی تاریخ رکم کرنے کا موقع موجود تھا کہ اگر وہ تیسرا ونڈے میچ جیتنے میں کامیاب ہو جاتی تو پہلی بار کسی ایش اے ٹیم کے خلاف ونڈے فارمیٹ میں کلین سویب کرنے میں کامیاب ہو جاتی لیکن ایسا نہیں ہو سکا آخری میچ میں بگلہ دیش نے شاندار کھیل پیش کیا حالانکہ سریز کے پہلے دو میچز میں بگلہ دیش کی ٹیم افغانستان کے خلاف زیادہ بہتر کھیل کا مظہرہ نہیں کر سکی تھی خاص طور پر جو دوسرا میچ تھا اس میں آسانی فتح حاصل کی تھی افغانستان نے دو سو چھپنڈ رنز کی ریکارڈ صداقت قیم کی تھی ان کے اوپننگ بلے بازوں رحمان اللہ گروباز نے جس نے ایک سو پینتالیس رنز کی شاندار انکس کے لی تھی سنچری بنائی تھی ابراہیم زدران نے لیکن آج وہ دونوں یہ اوپنر جو کہ گزشتہ میچ کے ریکارڈ ساز پارٹرشپ کے خالق تھے اس میچ میں وہ بڑی کارکردگی نہ دکھا سکے رحمان اللہ گروباز صرف چھے رن بنا کر آؤٹ ہوئے اور ابراہیم زدران صرف ایک رن بنا کر آؤٹ ہوئے جبکہ رحمت شاہ صفر پر آؤٹ ہوئے جس کی وجہ سے افغانستان کی جو بیٹنگ لائن ہے شروع ہی میں لڑکڑا گئی بعد میں کسی حد تک عظمت اللہ نے شاندار بیٹنگ کر کے اپنی ٹیم کو کسی حد تک بچانے کی کوشش کی مکمل تباہی سے بچانے کی کوشش کی جنہوں نے اکتر گندوں پر ایک چوکے اور تین چھکوں سمیت چھپن رنز بنایا ہے لیکن انہیں کسی بھی ساتھی کی جانب سے بڑی شراکت یا بڑا ساتھ حاصل نہیں ہو سکا شہیدی جو ہے حشمت اللہ شہیدی وہ بائیس رنز بنا کر بنانے میں کامیاب رہے یہ صرف دو ہی ایسے بیٹسمنٹ تھے جو کہ اپنا سکور گیارہ رن سے اوپر لے جانے میں کامیاب رہے ان کے صرف تین بیٹرز اپنا سکور ڈبل ڈیجٹ میں داخل کر رہ سکے تو جس کی وجہ سے ان کی ٹیم صرف ایک سو چھبیس رنز بنا کر آل آؤٹ ہو گئی پینتالیس اشارہ دو ور میں اس کے جواب میں جب آخری اطلاعات آ رہی تھی تو بنگلہ دیش کی ٹیم فتح حاصل کرنے کے بلکل قریب تھی جو کہ بیس سو ور میں صرف تین وکٹوں کے نقصان پر ایک سو دو رنز بنا چکی تھی اب انہیں فتح حاصل کرنے کے لیے مزید صرف پچیس رنز ذرکار تھے ان کی جانب سے لیٹن داس جو کہ کیپٹن کر رہے ہیں اس میچ میں بیٹنگ کر رہے تھے اٹھیس رنز پر شاکیب الہسن انتالیس رنز بنا کر آؤٹ ہوئے تھے تو یہ بنگلہ دیش کی کارکردگی رہی ہے اور اگر بنگلہ دیش کو اس سریز میں کلین سویپ ہوتا تو یہ دوہزار چودہ کے بعد پہلا موقع ہوتا کہ انہیں اپنے ہی ملک میں کسی ٹیم کے خلاف ہوم سریز میں کلینی جانے کے کلین سویپ کی خصفت کا سامنا کرنا پڑتا لیکن برحال اس کو وہ ٹالنے میں کامیاب رہی ہیں لیکن دوسری جانب افغانستان کے لیے یہ بات خوش آئند ہے کہ وہ بنگلہ دیش کے خلاف پہلی بار باہمی ونڈے سریز میں کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب رہی جس نے سریز کے پہلے دونوں میں چمیں کامیابی حاصل کی اور ٹف ٹیم دیا اس بار بنگلہ دیش کو اور اس بات کا بھی اشارہ دیا کہ اب وہ ایشیا کی چوتھی بڑی ٹیم نہیں ہے بلکہ تیسری بڑی ٹیم بن چکی ہے پاکستان اور بھارت کے بعد کیونکہ سری لنکا سے بھی اور بغلا دیش سے بھی حالی آرسل میں بہتر نتیاج دی ہیں اور خاص طور پر جہاں بھی سپن کنڈیشنز ملتی ہیں تو افغانستان کی ٹیم زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے اس کے حوالے سے ایشیا کاب دوہزار تیس میں بھی افغانستان کی ٹیم سے سب ٹیموں کو خطرہ ہوگا کیونکہ اس بار وہ ان کی جو بیٹنگ لائن ہے وہ بھی ساتھ ساتھ کلک کر رہی ہے سپن بولنگ ان کی آرڈی بہتر ہے تو اس لیے ایشیا کاب دوہزار تیس میں بھی افغانستان کی ٹیم ایک خطرناک ٹیم کے روپ میں سامنے آئے گی